سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ میرے ساتھ ہیں علینا علیاس میرے ساتھ ہیں رانہ تاہر اور خصوصی طور پر شاہ خاور آج ہمارے ساتھ ہیں موضوع ایک تو نور مقدم جو مرڈر ہے ایک ہینیس مرڈر اس کی تحقیقات کہاں تک جا رہی ہیں عام ایک تاثر یہ ہے کہ بڑے آدمی جو ہیں بڑے لوگ جو ہیں ان کے بچے کے بچے اگر کوئی جرم کر بھی لیں تو اس سے بچ جاتے ہیں تو کیونکہ شاہ خاور ڈائریکٹلی انوالو ہیں اس پورے کیس میں دیکھ رہے ہیں اس کو تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا تازہ ترین ہے اور یہ جو خطشات ہیں وہ کس وہ کتنے سچے ہیں کس قدر سچ ثابت ہو سکتے ہیں ان سے پوچھیں گے اور دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ آزاد کشمیر الیکشن پی ٹی آئی کی ایک فتح توقعات کے این مطابق اور اب بڑا سوال یہ ہے کہ وہاں پر وزیراعظم کون ہوں گے اس وقت دوڑے لگ گئی ہیں سب کی شکست کیوں ہوئی مریم نواز صاحبہ کا کھاتا آلموسٹ پھر اب گول ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جو الیکشنز کی پولٹیکس ہے چاہے وہ گلکت بلتستان ہو چاہے وہ آزاد کشمیر ان کا جو بیانیا ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے اور وزیراعظم عمران خان حوالے سے جو بھی اپوزیشن نے گفتگو کی جو بھی پروپرگنڈا کیا وہ پورا پورا اس کے نتائج ان کی مرضی کے مطابق نہیں نکلے تو یہ سارے آج کے موضوعات اور سب سے پہلے شاہ خاور کی طرف چلتے ہیں کہ نورمو یہ جو ایک واقعہ ہوا وہ ایک ڈپلومیٹ سابق ڈپلومیٹ کی صاحبزادی ان کا قتل بجیس کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ پورا پاکستان جانتا ہے سوشل میڈیا پر بھی یہ بات ہوئی ساری شاہ خاور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جس سمت میں جاری یہ بات آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور جو ملزم ہے اس کو سزا ملے گی کیونکہ عام تاثر پاکستان میں یہ ہے کہ جو بڑا آدمی ہے اس کے بچوں کو سزا نہیں ہوتی پیسہ جو ہے وہ بے گناہی کا سرٹیفیکٹ جاری کروا دیتا ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سائیکو ہے اس کی وہ نفسیاتی مریض ہے تو پھر نیچنلی یہ بات ہوتی ہے کہ اگر وہ انسینٹی میں یہ ہوا ہے تو شاید اس کو اتنی شدید یا اتنی جتنا جرم جس شدت کا ہے جس نویت کا ہے اس کے مطابق سزا نہیں دی جاتی اور عمومی طور پر یہ ایک پری ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سزا سے بچنے کے لیے آپ کی کیا آپزرویشن جی یقیناً یہ تو آپ نے جیسے کہا بھی اور سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بڑا ایک حساس قسم کا لوگوں کے لیے ہے اور لوگ جذباتی طور پر بہت زیادہ اس سے اٹیچ ہیں اس کیس سے اور پورا پاکستان ہل گیا ہے اس واقعے سے تو اس میں ایک چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ یہ جو قتل ہے یہ اس کا کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے سوائے قاتل کے خود کے ویسے جو عام قتل ہوتے ہیں اس میں چشمدید گواہ جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے جس میں چشمدید گواہ نہ ہو تو وہاں پہ واقعاتی شہادت جو ہے وہ بڑی امپورٹنس ہوتی ہے اور فورنزک شہادت جو سائسی بنیادوں پر کلیکٹ کی جاتی ہے تو اس میں یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ واقعاتی شہادت کا ایک مضبوط کیس ہے کہ اس میں یہ جو وقوا ہوا ہے یہ جو وینا قاتل ہے یہ اس کے گھر میں اور اس کے کمرے میں ہوا ہے اور جب پولیس وہاں گئی ہے تو انہوں نے اس کو اسی کمرے میں موجود پایا اس کے جو ہے وہ اس کا خون جو ہے وہ بکھرا ہوا تھا جو جو باڈی ادھر موجود تھی اور آلہ ایک قتل جو ہے وہ بھی وہی پہ تھا وہ بھی وہی سے اس سے برامت ہوا تو اس لحاظ سے تو یہ ایک بڑی شہادت میرا خیال میں ہے تو بہت بڑی شہادت ہے واقعاتی اور اس کے بعد اور جو چیزیں ہیں جو کہ سپورٹ کرتی ہیں اس کے قتل کے ثابت ہونے میں وہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے جس میں دیکھا گیا کہ وہ بچی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ٹیرس سے یا پرشندان سے جو ہے وہ نیچے اس نے چھلانگ بھی لگائی اور اس کے باوجود بھی وہ ایک ملازم نے بھی اس کو دیکھا لیکن اس کے بعد وہ جو ملزم ہے وہ خود نیچے آیا اس کی بھی فوٹیج موجود ہے کہ وہ اس کو پھر دوبارہ کھینج کے گیا کھینج کے اچھا میں ایک یہاں پر ایک سوری میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں وہ ملازم نے جب یہ دیکھا کہ یہ مار پیٹ ہو رہی ہے وہ کھینج کے لے جا رہا ہے تو اس نے کوش کوشش نہیں کی اس نے بچی کو بچانے کی بدقسمتی سے نہیں کی ہاں اس نے یہ ضرور شواہد مل رہے ہیں ریکارڈ کے مطابق کہ اس نے پھر اس کی اطلاع جو ہے وہ مقتول کے والدین کو ضرور دی ٹیلی فون کے ذریعے اور ان کو بتایا کہ اس طریقے سے اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ان کے والدین جو تھے ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ پولیس کو اس کی اطلاع کرتے یا اپنے کسی قریبی عزیز کو کہتے کسی پڑوسی کو کہتے کہ آپ فوری طور پر پولیس کو اطلاع کریں انہوں نے پولیس کو اطلاع کرنے کی بجائے ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے وہ جو سینٹر ہے اس کا ریہبلیٹیشن سو کالڈ ریہبلیٹیشن سینٹر وہ تھیرپی سینٹر ہے اس کے ملازمین کو جو ہے یا ان کے عملے کو ان کو بلایا اور اس سے جو رائے قائم یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس میٹر کو ریپورٹ کرتے پولیس کو پولیس اگر کو پراپرلی اگر ٹائم لی یہ بات پتا چل جاتی تو وہ آ کے لڑکی کو ریسکیو کر سکتے تھے تو لہذا انہوں نے بجائے یہ کام کرنے کے انہوں نے ان کے عملے کو وہاں بلایا اور عملے نے آ کے وہاں سے اس کو ریسکیو کرنے کی جیسے بھی کوشش کی اور اس کے بعد اس نے ایک زخمی بھی کیا اسی عملے کے بندے کو تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس چیز کی طرف کمازی کرتی ہیں کہ یہ جرم ہونے سے بچا جا سکتا تھا اچھا یہ ایک سوال کیونکہ اب آپ وکیل ہیں نور مقدم کے پیرنٹس کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اس میں پوری آپ کی سامنے ہے فائلز آپ کی یہ جو تھیرپی سینٹر تھا اس کے جو ملازمین تھے آپ کو کچھ اندازہ ہوا ابھی تک کہ وہ ان لوگوں کو اس بات کا کوئی آئیڈیا تھا کہ یہ جو ملزم ہے اس کی ذہنی کیفیت اس حد تک خراب ہے یہ مرڈر بھی کر سکتا ہے اندازہ تھا ان کو اس کا دیکھیں بات سنیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ ایسے ذہنی ڈس آرڈرز ہوتے جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاگلپن ہے اس کی تھیرپیز ہوتی ہیں تو یہ تھیرپیز شروع میں اس کی کسی وجہ سے اس کے ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوتی ہوں گی لیکن اس میں آپ ایک دلشہس پامر یہ ہے کہ یہ جو تھیرپی سینٹر ہے ان کی ایک ایس او پی یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی جو تھیرپی لیتا ہے اور وہ مکمل طور پر فٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ایک کورس آفر کرتے ہیں اپنے ہی سینٹر میں کہ وہ تھیرپی کرنے کا ایک کورس کرے اور اس نے غالباً سیکنڈ یا تھرڈ ڈگری کورس بھی کیا تھا اور یہ بالکل صحیح اپنے ذہنی حالت میں وہاں پہ تھیرپیز بھی کرتا رہا ہے یہ لوگوں کا علاج بھی کرتا رہا ہے نہ صرف یہ علاج کرتا رہا ہے بلکہ بہت سارے جگہوں پہ جا کے یہ لیکچرز بھی دیتا رہا ہے اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ کچھ دن پہلے اس نے ایک مقامی سکول میں بھی بچوں کو جو ہے وہ تھیرپی کے پر لیکچرز دیے ہیں تو اس لیے یہ چونکہ وہاں پہ خود بیچ آ کے اس آنسٹرکٹر وہاں پہ تھیرپی دیتا تھا اور اس کی والدہ بھی دیتی تھی اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارے ہو رہے ہیں کہ اس تھیرپی سینٹر میں ان کا اپنا بھی کوئی شراکتداری تھی تو اس اس کی طرف بھی پولیس جو ہے وہ کر رہی ہے کہ یہ سارا ایک ملی بھگت کا نتیجہ تھا انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ اس اس جرم کو جو ہے آشکار کرتے انہوں نے تھیرپی سینٹر کے لوگوں کو اس کو بچانے کے لیے اور وہاں سے نشانات ختم کرنے کے لیے کا اس چیز کی طرف زیادہ جو ہے وہ اشارے مل رہے ہیں اچھا جو نور کے جو پیرنٹس ہیں آپ ظاہر ہے آپ ساری انفرمیشن آپ کے پاس ہے کسی مقام پر بھی کوئی نور کو کوئی اس قسم کا اندازہ تھا اس نے شیئر کیا ہو اپنے دوستوں سے اپنے پیرنٹس سے کہ یہ جس کے ساتھ ان کی دوستی ہے ملزم کے ساتھ اس کو کبھی اس کو خطرہ محسوس ہوا ہو اپنی جان کا کبھی اس نے اس کو تھیرٹ کیا ہو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے کچھ ان کے دوست جو ہیں وہ چیزوں کو جانتے ہیں کہ ان کا شاید دو تین سال پہلے زیادہ آپس میں دوستی تھی پھر بیچ میں ختم بھی ہوئی اور ابھی دوبارہ یہ ان کا آپس میں کچھ ملنا جلنا شروع ہوا تھا یہ ملنا جلنا دونوں لڑکے اور لڑکی کا صرف نہیں تھا ان کی خاندان بھی آپس میں ملتے جلتے تھے ان کا آپس میں آنا جانا تھا ایک دوسرے کی گریلو تقریبات میں آنا جانا تھا تو اگر میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی تو یقینات والدین جو ہے وہ کم از کم اتنا تو خیال رکھتے کہ وہ اس بلزم کے گھر کم از کم ہونا جاتے ہیں ہم وہ ویڈیو دکھا نہیں رہے ہمارے پاس وہ ویڈیو ہے شاہ خاور صاحب نے بھی یہی ریکمنٹ کیا کہ اس کو ہم آؤٹ آف رسپیکٹ فر دا فیملی ہم نہیں دکھاتے لیکن وہ ایک ایسی ویڈیو ہے کہ جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نور was such a pleasant personality and she was full of life اور ان کی زندگی جو تھی وہ اس کو مطلب انہیں زندگی سے پیار تھا اور وہ اسی ملزم کے ساتھ ان کی فیملی میں اس ملزم کے چھوٹے بھائی کی یا شاید بڑے بھائی کی شادی کی وہ یا شاید چھوٹا بھائی تھا اس کی ویڈیو ہے تو ایک بلکل جیسے گھروں میں جس طرح فیملیز جو ہوتی ہیں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں ہمیوزک پر بھی اظہار کرتے ہیں خوشی کا تو وہ ایک full of life ہے یعنی جس کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ she never deserved this end and she had all right to live and enjoy the life اور ایک بہت ہی یعنی وہ ایک بہت ہی pleasant personality تھی اس کی لیکن ہم وہ آپ کو ویڈیو نہیں دکھائیں گے اس لیے کہ we we have respect for the family we have respect for the noor کیونکہ وہ زیادہ ہو سکتا ہے کسی کا دل نہ دھکے اس سے کوئی کوئی اور کسی اس کو نظر سے نہ دیکھ لے we won't we won't do that میں آپ کی طرف آتا ہوں شاہ خابر دوبارہ اب یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ملزم family ہے وہ بھی remand پر ہے ان سے بھی information لی جا رہی ہے یہ بتائیے کہ وہ ان کا کیا basically defense ہے what what they are trying now as a lawyer of noor what do you what do you see basically what they want to do دیکھیں جو ان کے والدین کو جو پکڑا گیا ہے اور وہ ٹھیک پکڑا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو ہے یہ شہادت کو ختم کرنے کا علم پہ الزام ہے وہ انہوں نے report نہیں کیا پولیس کو جو کرنا چاہیے تھا ابھی تک ان کا جو بیان سامنے آیا ہے جو ان کے وکیل بھی یہ اس بات کے جو ہے وہ اس کی غمازی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے اس ایکٹ کو support نہیں کر رہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اچھی بات ہے کر وہ نہیں کر رہے لیکن باقی جو تفتیش میں ان کی طرف جہاں پہ لیڈز مل رہی ہیں کہ ان کا بیچ میں کس حد تک ملاوث ہونا ہے وہ پولیس نے اس کی تفتیش تقریباً مکمل کر لی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ اس میں کم از کم ضرور شامل ہیں کہ وہ اس کو report کر سکتے تھے بلا کسی تاخیر کے پولیس کو وہ انہوں نے وہ جو تیرپی سینٹر والوں کو بلانا اور ان کو کہنا کے جا کے سیچویشن کو کنٹرول کرو وہ ان کو جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں لے کے آئیے دیکھیں اچھا کچھ چیزیں چل رہی ہیں آہ سوشل میڈیا پر تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی ہم ذرا وہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ایویڈنس ملے اس بات کا کہ یہ جیسے خبریں آئی ہیں کہ وہ امریکہ بھاگنا چاہ رہے تھے فلائی کرنا چاہ رہے تھے اس کا اس کا دیو سی ایویڈنس آہ میں نے میری نظر میں نہیں گزری لیکن یہ ہم نے سنا ہے ان کے دوستوں سے بھی اور اس سے کہ وہ بالکل اس چیز کی تیاری میں تھے کہ میں کسی وقت بھی امریکہ جا سکتا ہوں اور وہ مشکو قسم کی چیزیں جو ہے وہ اپنے لائر سے دوستوں سے ادھر ادھر سے پوچھتے تھے مثلا وہ ایک اپنے قریبی دوست سے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا جو وکیل ہیں کہ میرے بارے میں اگر کوئی ویل میرے والدین نے لکھی ہے تو اس ویل کی موجود وہ اس کا کتنی اس کی اہمیت ہو سکتی ہے اور میرے والدین کے جو ہے وہ دنیا سے چلے جانے کی صورت میں مجھے کیا فائدہ پہنچے گا تو وہ اس طرح کی اسٹوپڈ قسم کی چیزیں تھیں جو کہ اس کے ذہن میں آتی تھی جو کہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ وہ ایک 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 جو پلینر ہوتا ہے کسی بھی جرم کو ارتکاب کرنے کا وہ چیزیں اس میں موجود تھی کہ وہ کرمینل مائنڈڈ تھا لیکن اس کو کرمینل مائنڈڈڈ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فاتر العقل تھا میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس نے یہ جرم پلین کیا اور جس طریقے سے اس نے یہ بروٹل مرڈر کیا ہے یہ اس کی منصوبہ بندی اور سوچ سمجھ کا نتیجہ ہے سوچ سمجھ کا اچھا یہ بھی چلا میڈیا میں بہت زیادہ کہ وہ جو مشہور جو جعفر برادرز کہ یہ ان کی فیملی سے ہے پھر انہوں نے ایک باقاعدہ پریس ریلیز جاری کیا میڈیا میں جعفر برادرز کی طرف سے اگر وہ ہمارے پروڈکسر صاحبہ ہماری وہ دکھا سکیں جس میں انہوں نے یہ وضاحت کی کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو نون جعفر برادرز جو بڑے ٹاپ بزنسمن ہیں لیکن یہ جو ملزم ہے اس کا تعلق بھی ایک فیملی کے ساتھ ایسی فیملی کے ساتھ ہے جو بزنس فیملی ہے مالی طور پر مضبوط ہیں اور اسی لیے ان خطشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو بچانے کی کوشش کی جائے گی یہ کہہ کر کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا انسینٹی میں ہوا اس وقت وہ حراست میں ہے فیزیکل ریمانڈ میں ہے اس سے بات چیت ہو رہی ہے آپ کی انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے ملاقات بات ہوئی ہوگی ملزم اپنی گفتگو میں کبھی اس نے اس پر ریمورس کا اظہار کیا ہو کبھی ریگریٹ شو کیا ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے کوئی اس قسم کی بات کسی انویسٹیگیٹر نے آپ کو بتائی دیکھیں یہ تو جو تفتیش اس کی کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کا رویہ کیا تھا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو جب ہم نے دیکھا دو مرتبہ جب وہ عدالت پہ پیش ہوا آج بھی پیش ہوا تو وہ اپنے بالکل ہوش و حواس میں تھا اور بلکہ انگریزی میں گفتگو کر رہا تھا اور اس نے کورٹ کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی اور ویڈریسٹریٹ صاحب نے ان کو بلایا بھی لیکن چونکہ اس وقت آہ بجلی کا بریک ٹاؤن ہوا وہ تھا اور ادھر بہت زیادہ سفکیشن تھی تو ان کے وکیل نے آہ ان کے ریمانڈ کو کی مخالفت میں دلائل دیئے آہ لیکن وہ کسی بھی اپنے رویہ سے یا اپنے کسی ایکٹ سے آہ ایسا کبھی بھی ویسوس نہیں ہوا کہ وہ سینسز میں نہیں ہے وہ بالکل ایک نورمل لیکن یہ بھی کبھی نہیں لگا کہ وہ شرمندہ ہے بلکل یہ بھی اس کے رویہ سے ایسا وظاہر جب وہ سب کے سامنے ایکسپوز ہوا تو اس نے ایسا کسی چیز کا اظہار نہیں کیا اور کوئی اس قسم کی ویڈیا پر باتیں آ رہی ہیں چل رہی ہیں کہ کیونکہ بلانگس ٹو ای رچ فیملی تو عمومی طور پر پیسے سے سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ فیلنگ ہو اس کو کہ جو کچھ اس نے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اس پہ ایک بہترین لیگل ٹیم جو ہے وہ اس کو میں انگیج کروں گا اور وہ میرے انفروینٹ سے پیسے کی وجہ سے کسی طریقے سے وہ جو رہیات مل جائے لیکن میں ذاتی طور پر چونکہ کافی حد تک ان کانٹیکٹ ہوں اس پوری تفتیشی ٹیم کے ساتھ جس میں ایس ایس پی انبیسٹیگیشن ہے ایک ایس پی ہے بلکہ ایک ینگ ایس ایس پی خاتون بھی ہے اور ایک انسپیکٹر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت تک جو تفتیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک لائنز کے اوپر کر رہے ہیں تو مجھے ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ وہ کسی کسی قسم کے بھی دباؤ کے نیچے یہ میں اس لیے آپ سے آپ سے میں نے یہ پوچھا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں کہ کچھ پاورفل لوگ ہیں جو حکومت کا حصہ ہیں جو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اگر ہم یہ پریزیوم کریں تو ڈیفینٹلی وہ پھر انویسٹیگیٹنگ ٹیم جو ہے اسی لیکن اگر آپ کی یہ اپینین ہے بطور لائر آف وکٹرم فیملی کے انویسٹیگیشن صحیح سمت میں جا رہی ہیں اور آپ کے پاس کوئی اس طرح کا ایبیڈنس نہیں ہے کہ اس کو کہیں کسی اور طرف لیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو یہ تو پوری قوم کے لیے سائی آف ریلیف ہوگا اور یہ وہ جو پھر وہ ساری گفتگو ہم یہ سمجھیں کہ غیر ذمہ دارا نہیں ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ سپیکولیشنز بہت ہوتی کیونکہ ایسا ہوتا آیا ہے ماضی میں چونکہ اس طرح کے مثالیں موجود ہیں اور ماضی کو دیکھ کر ہی یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ جہاں پہ ملزمان زیادہ باثر ہوں یا زیادہ پیسے والے ہوں تو وہ یقیناً اثر انداز ہوتے ہیں اور ہوتے بھی ہوں گے لیکن اس کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا کوئی ایسا شائبہ نہیں ہے کہ جو موجودہ انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ کسی دباؤ کے نتیجے میں اچھا بڑے اور بھی کئی ایسے کیسز ہیں جن میں اس طرح کے یعنی واقعات جو ہوئے سیٹلمنٹ ہو گئی بعد میں کہ جی ٹھیک ہے جانے والا تو چلا گیا اور دوسرے بڑے لوگ تھے ادھر بھی کچھ دباؤ پڑا کچھ دوستی سامنے آئی اور سیٹلمنٹ ہو گئی ابھی جو نور کے پیرنٹس ہیں وہ کیا ان کا مائنڈ ہے کیونکہ قوم تو یہ چاہتی ہے میں نے تو بہت ساری یہ ڈیمانڈز دیکھی ہیں لوگوں نے ہمیں بھی لکھا ہے بہت زیادہ کہ بلکل معافی نہیں ہونی چاہیے سرعام سزا ہونی چاہیے اور جس بربریت کے ساتھ نور کو نشانہ بنایا گیا اسی طرح کی جو پنشمنٹ ہے وہ ملزم کے لیے ہونی چاہیے پیرنٹس مست بی ڈیویسٹیٹڈ لیکن کیا آپ کا کیا آپ کی تاثرات ہیں میری جو ملاقات ان کے والد سے ہوئی وہ انتہائی شریف النفس انسان ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ پولیس ٹیشن یا کچھری جو ہے وہ دیکھی ہوگی وہ تو ایک کیریئر ڈیپلومیٹ تھے اور ایز ایمبیسٹر جو ہے وہ ریٹائر ہوئے تو آپ ایک محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک بڑا لکھا انسان جس کا زیادہ وقت جو ہے ایک سفارتکار کی حصیت سے ویرون ملک گزرا ہو اور ان کی فیملی کا بھی تو وہ ایک ان کا ایکسپوزر الگ ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی قسم کی بھی رغبت یا کسی ایسے دباؤ کے نیچے یا ایون ایموشنل بلیک میلنگ میں آ سکتے چونکہ وہ انتہائی غمزدہ ہیں اور ایک شاک کے جو ہے وہ ذہنی کیفیت میں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافی کمپوزڈ ہیں اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے کچھ آپ کو ان کے ساتھ گفتگو میں اندازہ ہوا کہ what was the nature of relationship between نور and her parents بہت اچھا ہوتا ہے عمومی طور پر لیکن بعض وقت کام کی وجہ سے بچے اگر ساتھ نہ رہتے ہوں تو تھوڑا distance آ جاتا ہے سوچ میں کتنا آپ نے محسوس کیا close تھا relationship parents کے ساتھ نور کا میری کوئی ایس سچ ان سے اس پر direct بات نہیں ہوئی لیکن مجھے اندازہ اس بات کا ضرور ہے کہ دیکھیں والد کے لیے بیٹی جو ہے وہ تو ایک بڑا پیارا رشتہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی والد ہے اور بیٹی کا بھی والد کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ایک پیار کا اور محبت کا اور ایک بڑا عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے تو چونکہ یہ فیملی بیرون ملک زیادہ مقیم رہی ہے تو جب یہ اکٹھے ہوتے تھے بیرون ملک تو وہ پھر زیادہ closeness ہوتی ہے فیملی کی آپس میں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی اور بڑی خوشحال فیملی تھی بچوں کے معاملے میں بھی اور must be very good relation between the family اندازہ تھا پیرنٹس کو کہ نور ملزم کے ساتھ ہے کیونکہ کچھ خبریں آ رہی تھی کہ وہ لاہور جا رہی تھی کچھ اس قسم کی بات ان کا دوستی بہت زیادہ تھی فیملی بھی آپس میں آنا جانا تھا تو اس لیے کسی کو اس بات پہ تو اتراز ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی کہیں پہ گیا ہے اطلاع کیا تھی ان کے پاس پیرنٹس کے پاس دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہ گمشدہ تھی کافی دیر کے لیے تو ان کو تشویش ہوئی جیسے کہ ایف ای آر میں بھی لکھا ہوئے تو انہوں نے ادھر ادھر پوچھنا شروع کر دیا اور اس کا ٹیلی فون بند تھا پھر ان کو پھر اس دوران جو ہے وہ نور کا ٹیلی فون بھی آیا جو کہ بعد میں بتا چلا کہ اس نے وہ زبردستی یا دباؤ کے نتیجے میں خود کروایا اس کی اسی کے نمبر سے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں لاہور جا رہی ہوں اپنی فرنڈس کے ساتھ میں واپس آ جاؤں گی تو پھر اس کے بعد اس کا ٹیلی فون بند ہو گیا تو یقیناً ان کو اور ان کے جو لڑکا اور لڑکی دونوں کے جو میوچل فرنڈس تھے وہ کافی زیادہ تعداد میں ہیں اور ان کو بھی یہ تشویش تھی کہ یہ بچی جو ہے یہ گمشدہ ہے تو کہاں ہے اور اس کا فون اگر نہیں ریسپونڈ کر رہا تو ان کا بھی زیادہ خیال یہ تھا کہ وہ شاید جو ہے یہ جو ملزم ہے اسی کے پاس ہو تو اسی لیے وہ اس کی تلاش میں اس کے گھر بھی گئے اور ان کے ساتھ ان کا مقالمہ بھی ہوا لیکن وہ بڑی چلاکی سے اس بات کو شپاتا رہا اپنے دوستوں سے بھی کہ وہ ان کے پاس نہیں ہے کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا دوستوں میں سے کہ اس طرح کا واقعہ وہ کر سکتا ہے اس پہ کوئی اتنی زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ میں میری حد تک میری کوئی کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے لیکن ان کے کامن فرنڈز تھے وہ اس دوران جو ہے مقدمہ کی پیربی کے دوران بھی آتے رہے ہیں وہ آتے بھی ہیں وہ مختلف کچھ باتیں بتاتے ہیں کہ ان کے آپس میں تعلقات جو تھے وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے تھے تو لیکن بہرحال وہ زیادہ تر جو ان کے دوست ہیں ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ نور کے ساتھ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ انصاف جو ہے وہ بلے ناظرین بڑا ایمپورٹن مقدمہ ہے پورے پاکستان کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں ہر پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے نور کو اس میں دیکھا ہے اور کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ اتنی پلیزنٹ اتنی ہنسنے والی اتنی خوش اخلاق لڑکی جو ہے اس کا انجام اس طرح سے ہوگا اور ایک ایسی موت جو کبھی بھی وہ ڈیزرب شاید نہیں کرتی تھی اور پورا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ ملزم زیر حراست ہے جس نے بھی اس جرم میں اعانت کی ہے اس کے ساتھ اس کو سزا ملنی چاہیے ایسی مثالی سزا کہ کسی اور کو ہمت نہ ہو لیکن یہ جو واقعہ ہے شاہ خاور کیونکہ براہ راست بطور وکیل اس کو دیکھ رہے ہیں اس نے بہت ساری جہتیں ہیں ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پر بات کریں گے کہ پیرنٹس کے لیے اس میں کیا میسج ہے لا انفورسمنٹ کے لیے کیا میسج ہے اور ہماری جو یوتھ ہے ہمارے جو ینگ بچے بچیاں ہیں جو شاید فیس پر کسی کو ہنستہ مسکراتا دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ جانے میں کوئی خطرہ نہیں ان کے لیے کیا میسج ہے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہلکم بیک ناظرین تمام جو پاکستانی ہیں ان کے دل اس پر ہم بات کر رہے ہیں کچھ جو اس سے ہمیں جو بہت سارے سبق بھی ملے ہیں کچھ اس میں گائیڈنس بھی ہے لوگوں کے لیے اس پر بھی بات کریں گے لیکن علینا کچھ ان کے ذہن میں سوال ہیں آپ علینا شاہ خابر صاحب سے کریں شاہ صاحب ایک اور چیز جو سوشل میڈیا پر ریپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اس خاتون کو جو ہے نا اس نے اغوا کر کے رکھا ہوا تھا تو کچھ اس بارے میں بتائیے گا کہ کب اغوا ہوئی کچھ سمجھ آئیے کب وہ گھر سے نکھنے اس کی جو ہے عید سے ایک روز قبل اس کی گمشدگی ہے اور اس کے بعد سے جو ہے یہ اس کی کسٹڈی میں تھی کیونکہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس نے اس کو یہ ارغمال بنایا ہوا تھا کسی گن پوائنٹ کے اوپر کیونکہ گن بھی اس میں سے برامت ہوئی ہے شوری بھی برامت ہوئی اور اس سے بھی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اس نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی اور وہاں سے جب وہ بھاگی اور اس نے چلانگ تک لگائی وہ بدقسمتی تھی کہ دوبارہ وہ آ کے اس نے اس کو پکڑ کے دوبارہ گھسیڈ کے پھر لے گیا اور پھر اس کا قتل کر دیا تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ والنٹیریلی ادھر نہیں تھی گئی ضرور ہوگی ان کو ملنے کے لیے اگینسٹ ہر ویل لیکن وہ باقی جو اس کو وہاں رکھا گیا وہ اس کو ارغمال کر کے تو یہ آپ نے بتایا پہلے بھی کہ کچھ دوست بھی گئے ان کو بھی اس نے وہ بڑی چالاکی سے ان کو چکمہ دیا اور یہ بتایا کہ نور وہاں پر نہیں ہے تو لگتا پری میڈیٹیٹڈ تھا پھر سب کچھ یہ اس نے تو سوچ سمجھ کے کیا سب کچھ یہ یقیناً اس کے جو ریکارڈ سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ اس کے پاس پسٹول بھی تھا گولیاں بھی تھی اور اس کے پاس جو چھوری ہے جس سے اس نے قتل کیا وہ بھی تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پاس وہ آنی مکہ بھی تھا وہ بھی وہاں سے برامت ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی تھی اور دوسری چیز جو ایک دلچسپ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے شاید یہ قتل کرنے کے بعد اپنا ڈریس بھی چینج کیا اور جب پولیس نے اس کو گرفتار کیا تو وہ پولیس کے مطابق وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی نہا کے نکلا اور اس کے بال بھی گی لے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طریقے سے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے یا اس کے جو شہادتیں ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے وہ پلکل مکمل طور پر زینی طور پر alert تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو سینٹر والے لوگ ہیں وہ بھی ادھر موجود تھے تو پھر یہ ساری جو ہیں تفتیش کا دائرہ اس طرف جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑے پلیننگ کا اور ایک مشترکہ جو ہے اس کے بعد اس کو جرم کو چھپانے کی بھی یعنی ایسا ہوا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب اس نے یہ قتل کر لیا تو جو سینٹر کے لوگ تھے یا جو اس کے لوگ تھے وہ پھر اس کی مدد کر رہے تھے اس کے ایویڈنس کو چھپانے کے لیے پولیس کو کس نے فان کیا پھر دیکھیں پولیس کو جو ہے وہ جو ریکارڈ پر چیز موجود ہے کہ ان کے گھر کے قریب ہی ایک ریزیڈنٹ ہے اس نے جا کے بلکہ وہ غالبان اس نے جا کے پولیس سٹیشن میں پولیس کو انفارم کیا اور ساتھ لے کے وگرنا وہ جو سینٹر والے تھے وہ سب تھے انہوں نے بلکل اس کو چھپانے کی کوشش کی چوکیدار نے بھی ان کو بتایا اس کے پیڈنٹس کو جنہوں نے وہ سینٹر کے لوگوں کو بھیجا لا انفورشمنٹ کو پولیس کو کسی نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر وہ جو سارا گروہ ہے صحیح کہا آپ نے کہ اگر وہ ریمانڈ پر ہیں تو ان سے انفرمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو رکھنا ضروری ہے وہاں پر ان سے پوچھنا ان سے تحقیقات کرنا ضروری ہے اگر وہ سارے اس کے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ ایک ڈینجرس پرسنیلٹی ہے اور اس کو اس طرح سوسائٹی میں کھلا چھوڑ دینا اور اس طریقے سے جو کچھ بھی اس نے کیا وہ تو اس میں پھر سارے کے سارے دیفینیٹلی وہ ملوث پائے جائیں گے اور انٹرنیشنل ریکرڈ بھی ہے اس کا کچھ ایسا شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ شواہد ہیں اس کے کہ اس کا جو ماضی ہے وہ بھی اس طرح کی حرکتوں سے جو اور تشدد سے جو بڑا سپورٹیو ہو گیا لیکن اس سے شاہ صاحب دو چار چیزیں تو نکلتی ہیں جس پر ہمیں بالکل پیرنٹس کو بھی غور کرنا چاہیے سوسائٹی کو بھی غور کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بچی ہیں جب کسی سے ملتے ہیں اور اگر کوئی بڑا اس میں ہو چہرے پر کسی کے مسکرہت ہو کوئی ہنس رہا ہو تو اس کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بڑا کوئی وہ ہے آپ سمجھیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ بڑا نارمل بندہ یا بندی ہے یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو جو ہمارے نوجوان بچے بچی ہیں ان کو کسی کے ساتھ اگر آپ نے جانا ہے تو اگر کوئی مناسب ٹائم نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے ساتھ جانے میں پرابلم بھی پرابلم ہو سکتا ہے یہ تو ایک بلکل اس سے پڑا کھلا میسیج ہے جا سب بلکل یہ تو سیکھ ہے یہ اتیاط تو بڑی ضروری ہے لیکن آج کل دیکھا ہے کہ آج کل ماحول جو ہے وہ بلکل all together ہمارا اور تھا اور آج کل کل اور ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ نوجوان جو ہیں ان کا آپس میں ملنا جلنا یہ کوئی بری بات نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ آپس میں کلاس فیلوز ان کے گروپس جو ہیں وہ کٹھے موپ بھی کرتے ہیں کٹھے کھانے کھاتے ہیں کٹھے انجوائی بھی کرتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے بھی جاتے ہیں لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بچیوں کو اور بچوں کو کم از کم اس بات سے کم از کم تھوڑا سا جارہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اور ان کی جو ہے جن کے ساتھ ان کی دوستی ہے یا تعلقات ہیں تو کم از کم ان کے بارے میں ایک اچھا جو ہے ان کا کانسپٹ کلیر ہونا چاہیے اور پیرنٹس کے لیے بھی پھر ایک بات ہے کہ اگر بچہ یا بچی اگر مسنگ ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن فوری طور پر جو لا انفورسمنٹ ہے اس کو بالکل افتا کریں اس کو آپ انفارم کریں اور یہ اس میں کوئی بدنامی کی بات نہیں ہے اب دیکھیں اگر کوئی فیملی اس لیے نہیں بات کسی کو کرتی پولیس میں نہیں بات کرتی کہ ہماری بچی ہے ہماری اس سے بدنامی ہوگی لیکن یہ کرنے سے آپ اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو اس وقت انتہائی بڑی مدد کی ضرورت ہو اس کی لائف کو ریسکیو کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ کو بتانا بہت ہی ایک 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 صحیح فیصلہ ہے جو جس میں آپ کو سستی نہیں کرنی چاہیے بکوز آپ جس جو بسک ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی واقعہ ہو جائے اور خاص طور پر بچے جو ہیں اگر کچھ روٹین سے زیادہ دیر کے لیے اگر وہ کانٹیکٹ میں نہیں ہے اور خاص طور پر ان کا ٹیلی فون ریسپونڈ نہیں کر رہا تو پھر یقیناً آپی والی بات ہے کہ وہ اس کی اطلاف فوری طور پر جو ہے وہ لا انفورس اگنسی کیونکہ لا انفورسمنٹ کے پاس یہ کپیبلیٹی ہے کہ اگر کسی کا فون بند بھی ہو گیا تو اس کی لاسٹ لوکیشن کہاں پہ تھی اس کا وہ فوری طور پر اس کو ٹریس کر سکتے ہیں اور اس سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سے کوئی بدنامی ہوگی یا کوئی ایسی بات ہوگی کیونکہ یہ ایک سیچوئیشن ہے اور اس کو فوری طور پر فوری طور پر حل کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ لا انفورسمنٹ اس میں انوالو اور لا انفورسمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت لوگ پولیس کو اس لیے فون نہیں کرتے کہ ایک تو بدنامی ہوگی اور دوسرا توقع نہیں کی جاتی کہ پولیس کو اتنا سویفٹلی کام کرے گی ریسنٹلی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں we must acknowledge اسلامباد میں یہاں پر جو جرائم ہوئے ریپورٹ ہوئے اس میں اسلامباد پولیس نے بڑی جلدی ان کو ٹریس کیا یہ جو خاص طور پر وہ جو سیف سیٹی والا جو ایک سسٹم ہے وہ بڑا ہے اور پھر یہ جو بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں وہ پکڑے گئے ہیں صاحب جو بتا وصول کرتے تھے تو وہ اسلامباد پولیس نے بڑی جلدی اس کو انہوں نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا which is very good اچھا ایک سوال میں کرنا چاہوں گے شاہ صاحب سے شاہ صاحب بیسکلی یہ سوشل میں بہت زیادہ یہ سوال کیا جا رہا ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو منٹل انسٹیبلیٹی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کوئی ثبوت ہے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے اس وقت ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے تو آپ کو کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں دیکھے اللہ میں باتا ہوں کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ساری پلیس یہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں یہ ملزم کی طرف سے آج تک نہیں آئی تو اس لئے میرا خیال ہے کہ یہ ایک پریزمشن ہی ہے اس کے لیے کچھ میں نہیں ہے that's very good کہ یہ پریزمشن ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ جس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے ایک بندہ جس نے اتنا پری میڈیٹیٹڈ جرم کیا ہے اور وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ڈی کیپیٹیٹ کر دیا باڈی کو اس کو مارک وہ اگر اس نے دوڑنے کی کوشش کیا اس کو پکڑ کے لے آیا اور پھر وہ ایک پورا گروہ ہے جس کے وہ بزنس پارٹر بھی ہیں ریپورٹیڈلی وہ جو تھیرپی کلب ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کسی نے پولیس کو فون نہیں کیا ایک رسپونسبل نیبر یہ بھی ایک میسیج ہے اس میں کہ آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ ضرور بیان کریں میں سمجھتا ہوں وہ جو نیبر ہیں وہ قابل تعریف ہیں جنہوں نے پین لی دیکھنے کے بعد سننے کے بعد سب کچھ ان کو اندازہ ہوا وہ پولیس ٹیشن گئے جا کر بتایا اور وہ پولیس والے ان کے ساتھ آئے وہ ان کو لے کے آئے تو یہ رسپونسبلٹی جہاں پر بھی آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے ہیں تو ضرور انفارم کریں آپ انتظامیہ کو انفارم کریں ایک رسپونسبل جو سٹیزن ہونے کا یہی اس کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ فوری طور پر لا انفورسمنٹ کو یہ چیز بیان کریں یہ جو واقعہ ہے اس نے بہت سارے جو ہے نا اس کے بڑے میسیجز ہیں پیرنٹس کے لیے پولیس کے لیے نیبرز کے لیے نوجوان بچے بچوں بچیوں کے لیے ان سب کو اس سے سیکھنا چاہیے اور خدا کرے کہ جس نے یہ جرم کیا یہ سسٹم اس کو سزا دے اس سے سسٹم پر لوگوں کا کانفیڈنس بھی رسٹور ہوگا اور بہت سارے لوگ جو بھی بہت ساری چیزیں نہیں کرتے اس قسم کی سیچویشن میں ان میں بھی حمد آئے گی کہ وہ یہ سب کریں گے اب تھوڑا سا سیاست پر چلتے ہیں وہ بھی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے اور ویسے بھی ہم لوگ بڑے عادی ہیں شاہ خاور میرے ساتھ یہ جو رانہ طائر صاحب بھی بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے بڑے خاموش ہیں پولٹیکس پر بات کریں گے ان کے ساتھ کافی زیادتی ہے زیادتی ہے ان کے ساتھ وہ کشمیر میں رہے اور پولٹیکس ہم دیکھتے رہے پی ٹی آئی جیت ہے بالکل اب اکیلے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے تو بیانیاں جو اپوزیشن کا تھا جو وہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرتے تھے سٹگمٹائز کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ تو نہیں مانا پھر کشمیر کے لوگوں نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا شاہ خاور جی ایک بات تو یہ ہے کہ یقیناً لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ بھی ایک سپورٹنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے تو نارملی ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ووٹرز کا بھی اس طرف زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام ہو جائیں گے اور ایک ایج جو ہے یہ حاصل رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آپ دوسری پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی مقابلہ بڑا سخت کیا یہ اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولٹیکل پروسس ہے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے جو ہارے ہیں اور ان کو یہ آپ نے مشکل بات کی ہے ہارے ہوئے کہا پاکستان نہیں میں کہتا ہوں دیکھیں کہ آپ نے اچھا مقابلہ کیا آپ نے اچھے ووٹ لیے ٹھیک ہے لوگوں نے آپ کو اکثریت سے جو ہے وہ آپ کو نہیں آپ کی حمایت کی لیکن وہ پولٹیکل پروسس جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے اور ایک جو ہارمنی ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو جس کا فقدان کیا کہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ جس کی دودھجیاں درست ہے میں آپ سے اسی پر بات کریں گے آکے ہارمنی ہونی چاہیے چھوٹا سا ایک وقت ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ویلکم بیک ناظرین سیاست پر ازاد کشمیر کے الیکشن پر بات ہو رہی ہے بریک ہو گئی تھی شاہ خاور آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں پھر میں رانا صاحب کی طرف جی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنے میں آیا کہ الیکشن کمپین کے دوران کافی تقاریر میں تندی تیزی اور تلقی رہی میں سمجھتا ہوں کہ دخوابات میں اپنے اپنے منشور کو جاگر کرنا چاہیے اور خاص طور پر ازاد کشمیر کے الیکشنز میں جو مسئلہ کشمیر تھا وہ اس کی زیادہ اگر بات کی جاتی تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر رانا تائش صاحب جلسے تو سب جماعتوں کے بڑے بڑے ہوئے ووٹ تحریک انصاف کو ملے وجہ کیا سنی صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے بھی کل کشمیر کے مختلف اضلاع میں یہ منظر دیکھا کہ ووٹر کا رجحان کس طرف تھا ازاد کشمیر کے لوگ کن کو ووٹ دینا چاہتے تھے وہ کل صاف نظر آ رہا تھا پولنگ کیمپس میں بھی سڑکوں پر بھی دیکھیں وہاں جو سب سے زیادہ سمی صاحب بات ہے کہ یہ حقیقی مقابلہ جو تھا وہ دیکھنے میں آ رہا تھا وہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان تھا مسلم لیگ نون وہاں کی حکمران جماعت تھی لیکن وہاں پہ پولنگ سٹیشنز پر اور ازاد کشمیر کے شہروں کی سڑکوں پر مسلم لیگ نون کے کارپن اس طرح نظر نہیں آ رہے تھے دوسری بات جو ہے یہ شور مچاتے ہیں دھاندلی کا سمی صاحب جو وہاں ہم نے صورتحال دیکھی اس میں ایک بات صاف نظر آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر کوئی خفیہ انڈرسٹینڈنگ کر کے ایک خاص حلقے کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ حکومت تھی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں الیکشن لڑ رہے تھے لیکن پیپلز پارٹی جو تھی اس کو انہوں نے ہنگامہ آرائی پر لگایا ہوا تھا اور نون لیگ کی جو انتظامیاں تھی سرکاری مشینری تھی وہ پیپلز پارٹی کی اس ہنگامہ آرائی میں اہلے پندرہ میں سرپرستی کر رہے تھے مقصد کیا تھا کہ سردار تنبیر علیہ صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے اہم رہنمہ وہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے حلقے میں الیکشن کا عمل جو ہے اس کو رکوا دیا جائے وہ منصوبہ بندی بظاہر ساری یہ نظر آ رہی تھی کہ ایک مسئلے پر مسلم لیگ نون کی ازاد کشمیر حکومت اور پیپلز پارٹی اکٹھے تھے اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے وہاں پہ اپنا گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا اس سے نظر آ رہا تھا کہ یہ کوئی جمہوری سوچ نہیں جو ابھی شاہ خاور صاحب نے بات کی کہ ایک دوسرے کے منڈٹ کا احترام کرنا چاہیے یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک یہ کلچر جو ہے یہ نہیں آیا کہ ہارنے والا اپنی شکست کو تسلیم کرے اور جیتنے والا جو ہے وہ بھی آجزی سے اپنے مخالفین کو اسی طریقے سے ساتھ لے کر چلے ابھی تک ہمارے ہاں اس بات کی کمی ہے اور یہ اس وقت تک سامین صاحب جاری رہے گی جب تک یہ موروسی سیاست جو ہے پاکستان میں اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہو گیا اچھا علینا نون لیگ مریم نواز صاحبہ نے یہ ٹوئیٹ کیا کہ میں نے نہ دو ہزار اٹھارہ میں مانا شکست کو نہ گلگت بلتستان میں شکست مانی اور نہ ہی میں آزاد کشمیر میں ہار مانوں گی اب اگر کوئی بھی جماعت الیکشن میں ہار جائے ہار جائے تو وہ اس کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیں یہ کوئی مناسب اپروش تو نہیں ہے مناسب اپروش تو نہیں ہے ایسا ہونا بنی چاہیے لیکن بات ہو رہی ہے فری اور فیر الیکشنز کی اپوزیشن اور نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز تھے وہ بھی منیج تھے اور آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ بھی منیج ہیں اپوزیشن کا یہ کہنا ہے لیکن اگر آپ غور کریں اس سے پہلے جو زمنی انتقابات ہوئے تھے اس میں جو نون لیگ اور خاص طور مریم صاحبہ کی جو سوشل میڈیا تھا وہ بڑا ایکٹیو رہا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر میں نے دیکھا وہ اپ ڈیٹ کر رہا تھا لیکن کل سے مریم نواز کا جو ٹویٹ آیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آنے والا جو لاحے عمل ہے وہ ہم بتائیں گے ہم نے کس طریقے تھے جو ہے وہ ہمارا اگلا لاحے عمل کیا ہوگا آداد کشمیر کے الیکشنز کو لے کے اب اس حوالے سے بہت سے قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مریم نواز نے پراپر طریقے سے جو وہ کہتی ہیں کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے اس کو چیلنج کیا لے کر چلی کیمپین بنائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پرانے بیانیے پر قائم ہیں لیکن اگر وہ اس سارے ایشو پر تھوڑا مائلڈ ہوتی ہیں اور اس طریقے سے نہیں لے کر چلتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ مستقبل میں ان کے لیے ہے یہ ایک دیبیٹ شروع ہوئی ہے ان کے کل کے ریاکشن کے بعد کیونکہ وہ اس طرح ریاکٹ نہیں کرتی جیس طریقے سے انہیں ریاکٹ کیا شاہ خاور گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون انکمبنٹ تھی نہیں جیت سکے آزاد کشمیر میں بھی انکمبنٹ تھی جماعت نہیں جیت سکے حکومت نہیں کچھ کر سکی یہ دو جو یہ کی جو ڈیفیٹس ہیں مسلم لیگ نون کی کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی نواز شریف صاحب سوچیں گے کہ مریم صاحبہ جو ہے نا وہ کیمپین ٹھیک نہیں کر پائیں یا بیانیاں ٹھیک نہیں ہے کوئی تبدیلی اس میں لانے کی کوشش کریں گے کچھ لرن کریں گے یا وہ یہی کہیں گے سمجھیں گے کہ حکومت نے دھاندلی کی میں خیال ان کا بیانیاں تو یہی ہے کہ ہی الزام لگا رہے ہیں لیکن اگر آپ گلگل بلتستان اور آزاد کشمیر کو دیکھیں تو وہاں پہ تھوڑے سے الیکشن کے ڈائنمکس اور ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ جہاں سینٹر میں گورنمنٹ ہوتی ہے نورملی ان کو زیادہ بڑا ایج حاصل ہوتا ہے لیکن دونوں جگہوں پہ دیکھیں چاہے گلگل بلتستان ہے یا لیکن ایک چیز آپ دیکھیں پیپلس پارٹیز زیادہ ووٹ لے گئی ہے پنجاب میں بھی اور کیپی کے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ زمنی الیکشنز میں پاکستان مسلم لیگ نے بہت بھاری پیمانے پر اکثریت حاصل کی اور سٹنگ گورنمنٹ کو پی ٹی آئی کے کانڈی ڈیٹس کو بڑی کافی اکثریت سے شکست دی تو اب یہ بھی دیکھیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے یا پاکستان کے جو الیکشنز ہیں یا زمنی الیکشنز ہیں اور ازاد کشمیر اور گلگل بلتستان کے ان کے پس منظر میں اور ان کے ڈائنامکس میں کافی جو ہے وہ ورییشن ہے اس کو آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے آپ پنجاب کی پولیٹکس ہے اور ازاد کشمیر اور گلگل بلتستان لیکن گجناوالا میں لاہور میں مسلم لیگ نون کا امیدوار ہار گیا یہ جو کشمیر کے الیکشنز چھے نشیس کشمیر کے الیکشنز کے بڑے محدود الیکشنز ہوتے ہیں نہیں وہ پنجاب میں ہوئے ہیں شاہ کافر صاحب بات میں آگیا ہے اس میں دشمار شیخ صاحب کے پالیسی پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مجھے پیپلز پارٹی کے دور میں یہ جتنی بھی پاکستان میں جو سیٹے ہیں دس ان میں سے مجورٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی جیت گئی تھی جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جیت جاتی ہے تو وہ اتنے محدود بیوانے پر ووٹس ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ منیج کرنا جو ہے وہ میرا جانا آپ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مسلم لیگ نون کو اپنا نظریہ تبیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں میں یہ نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پلیٹیکل پارٹی کو اپنا الیکشن جو ہے جس کو جتنا منڈیٹ میں اس کا احترام کریں کشمیر میں آپ اگر پاکستان کی فوج کو برا بلا کہیں گے مودی کی بجائے آپ وزیراعظم پاکستان کو برا بلا کہیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیری آپ کو ووٹ دے گے یہ بات میں آپ کی بات جو ہے اس کو میں بلکل وزن دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنے افاج پاکستان کے مطلق ذرا زیادہ سنسیٹیو ہیں اور اگر آپ وہاں بے جا کے اگر ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں گے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا اور اتنا جو ہے یہ میرا خیال اچھی اپروش نہیں ہے ایون اگر آپ نے الیکشن پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات آزاد کشمیر کے الیکشن سے دو دن پہلے ہوئی میں دیکھ رہا تھا فواد چودری صاحب کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ٹائمینگ ہے اس نے بڑا برا اثر ڈالا نون لیگ کے ووٹرز پر اور انہوں نے ریجکٹ کیا نواز شریف کو فیکٹر ہے یہ آپ سمجھتے ہیں سمید صاحب یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے دیکھیں پاکستان صرف کشمیر کے عوام ہی نہیں پاکستان کے عوام نے بھی اس بات کو بڑا برا محسوس کیا ہے نواز شریف کی اس موقع پر افغان سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات انہوں نے جس قسم کی حرزہ سرائی اس شخص نے پاکستان کے بارے میں جس قسم کی بکواس کی اس کے بعد نواز شریف کا اس سے ملنا اس سے زیادہ باعث شرم بات اور نون لیگ کے لیے کیا ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی دفاع نہیں کر سکتی نون لیگ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کے جو پریزیڈنٹ ہیں شباز شریف صاحب وہ اس سارے عمل میں کس طریقے سے انہوں نے نہ اس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جو ملاقات نواز شریف سے ہوئی اس پر بھی وہ چپ سادے ہوئے ہیں کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بھی وہ چپ سادے ہوئے ہیں تو یہ ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی سامین صاحب ایک کھچڑی نون لیگ کے اندر پک رہی ہے لیکن وہ پھر ڈکان اٹھا دیتے ہیں تو باپ نکل جاتی ہے دوبارہ اچھا تیس سیکنڈ رہ گئے اب یہ بتائیں اندر ڈکان ابھی اوپر یہ کھچڑی پک رہی ہے یا آج چھولے پک رہے ہیں میرے بات سنے اس میٹنگ کی جو بات کی جاری ہے اسے منصوب کیا دیا ہے کشمیر الیکشن سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کو پتا تھا کہ کشمیر الیکشن میں کیا ہونے جیسے کہ شاہ خاور صاحب نے بھی بتایا ہے اس کے علاوہ اس میٹنگ میں صرف میاں محمد نواشیف نہیں تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے اور جنہوں نے کروائی ان کے پر بھی آپ بات کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ایکچلی بات ہے کیا آپ نے سن لیا علینا کا تجزیہ رانہ طاہر صاحب کی گفتگو اور شاہ خاور صاحب نے جو انیلیسز کیا اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے